بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور ان تینوں کٹیگری کے جو ویزے ہیں ان کی سروس بھی آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ملیشیا کے متعلق ہے ملیشیا میں کچھ جوبز ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں چاہے وہ بندہ ملیشیا میں ہے یا پاکستان میں ہے تو وہ جوب وہ لے سکتا ہے میری اپنی ہماری اپنی جو پرسنل کمپنی ہے اس میں جوبز ہیں یعنی کہ آپ کو کسی تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں جانا پڑے گا کوئی اس کے یعنی کہ جوب پہ لگوانے کے چارجز نہیں ہیں ڈریک کا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ سب بہیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کا ایکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہ آسانی آپ کو مل سکیں ملیشیا میں ہمارا جو آفیس ہے وہ پروپر جو ہے یہ نیکسٹ منڈے سے کام سٹارٹ کر دے گا وہاں پہ یعنی کہ ہمارا پرسنل ہی طور پہ ایک بندہ وہاں پہ موجود ہوا کرے گا اگر آپ کو آفیس میں آنے کی ضرورت ہو تو آپ موسٹ ویلکم آفیس میں آ سکتے ہیں یہ ایک انوسمیٹ تھی دوسری میں نے انوسمیٹ یہ کرنی تھی کہ ملیشیا میں اگر انویسٹمنٹ کمپنی یا ایم ایم ٹو کا ویزا لینا تو ہمیں یہ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں ملیشیا مکمل اے ٹو زی تک ٹھیک ہے آپ لوگ ہمارے سے جو ہے وہ یہ سروس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ ہے پروفیشنل ویزا یا عام جنرل ورکر ویزا جو ہے ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں بڑی تداد میں موجود ہیں ہم لوگ آپ کو ویزا لے کے دے سکتے ہیں اس میں اے ٹو بی بھی ہے اور کمپنی کا ویزا بھی ہے اے ٹو بی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ازاد ویزا کے ویزا ہم پروائیڈ کریں گے جو پروفیشنل ویزا اس میں ہماری کمپنی کے ویزے بھی موجود ہیں ہم لوگ اپنی کمپنی کا پرسنل جو ہے وہ آپ کو ویزا دیں گے ملیشیا کا پروفیشنل ویزا اور اگر کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کمپنی اوپن کرنا چاہتا ہے ساری چیزیں ہم پروائیڈ کریں گے مکمل سروس دیں گے اب بات کر لیتے ہیں جو 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 بز ہیں ملیشیا میں ہمارے پاس ٹیلر کی جوب ہے یعنی کہ جو ٹیلر ماسٹر ہوتا ہے یعنی کہ جو کٹنگ جانتا ہوتا ہے اس کے جوبز ہیں اس کے بعد ہمیں ٹیلر کی ضرورت ہے یعنی کہ ٹیلر جو صلائی جانتا ہو لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں وہ بندہ ہمارے سا رابطہ کرے جس کو یہ کام آتا ہو ہمیں جو ماسٹر چاہیے جو ٹیلر ماسٹر چاہیے اچھی کیٹاگریک ہونا چاہیے اچھی سیلری پیکج دیں گے جو ٹیلر ہے وہ بھی ہمیں جو یعنی کہ کام جانتے ہوں باقی آپ کو وہاں پہ ملیشیا کی جو یعنی کہ ان کے جو کپڑے ہیں جو وہ لباس پہنتے ہیں بڑے آسان ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس کے لیے گائیڈنیس بھی دے دیں گے آپ کو سمجھا بھی دے دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سیلری پیکج جو ہے وہ پچی سو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پانچ ہزار تک ہے پانچ ہزار رنگر تک سیلری پیکج ہے اور میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے لیے اگر ملیشیا میں بندہ موجود ہے تو وہ بھی ہمارے سار رابطہ کر سکتا ہے اگر کوئی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کوئی بھی نیشنل جو یہ کام جانتا ہو جو یہ کام جانتا ہو وہ ہمارے سار رابطہ کر سکتا ہے ہم لوگ اس کو یہ جوب دے دیں گے اور ہمیں کافی تداد میں یہ ورکر کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ہمارے سار رابطہ کر سکتے ہیں لیکن بشرت یہ ہے کہ آپ کو کام آتا ہو سیلری پیکج اچھا ملے گا رہیش ہم دیں گے آپ کو کھانا جو ہے وہ میس جو ہوگی وہ آپ کی اپنی ہوگی زیادہ تر ہمارے پاس جو سٹاف ہے وہ پاکستانی ہے بڑی تداد میں سارے پاکستانی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی نون مسلم نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کا ہو تو ان کے لیے ہم نے ان کے مطابق جو ان کی طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رکھا ہوئے ٹھیک ہے بنگلہ دیشی انڈینز نپال اور پاکستانیں کسی کو بھی اگر جوب چاہیے وہ اگر ملیشیا میں موجود ہے یا اگر وہ پاکستان یا انڈیا میں موجود ہے تو وہ اپنا ویزا لے کے آ سکتا ہے سیلری پیکج اچھا دیں گے کسی قسم کا بیچ میں جو تھرڈ پارٹی ہے وہ انوالو نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کو کسی ایجنٹ کو وہاں پہ آپ میں سے جو ملیشیا میں لوگ رہ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے بہتر کہ وہاں پہ اگر آپ نے جوب کہیں پہ لگنا ہو کسی پہ تو آپ بیچ میں ایجنٹ پڑتے ہیں جو آپ سے جوب لگوانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں تو اس کا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے تو ہمیں کافی تداد میں ضرورت ہے اور بڑی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں میں جو ہمارا وہاں کا فون نمبر ہے وہ میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا ڈریک کا وہاں سے بات کریں بات کر کے جو ہے آپ جوب کے لیے آ سکتے ہیں آج سے آ جائیں صبح سے آ جائیں جو ملیشیا میں موجود ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تو میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں یہ ملیشیا کی بات میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں باقی آفیس جو ہے ہمارا وہ بھی انشاءاللہ جو ہے یہ تین سے چار دن کے بعد جو ہے وہ پروپر ورکنگ میں آ جائے گا آپ لوگ آفیس بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ملیشیا کے اندر جو ہمارا آفیس ہے اس کا اڈریس میں آرڈی لڑکوں کے ساتھ اپنے جو یوٹیوب کی ویڈیو ان میں بھی شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں نے جو ہے اکثر کوئی اگر میرے سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں تو آپ اس اڈریس پہ آ کے ہمارا سے میٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم